اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے جماعت شہارب کا تربیتی نصاب اس کا سبق نمبر تین انوان نماز سے مطلق اہم معلومات اس کے حاصلات تعلوم ہیں یہ سبق پڑھنے کے بعد طلبہ نماز کی سنتیں مقروحات جان جائیں گے ان کی اہمیت سمجھ لیں گے سنتوں پر عمل کر لیں گے اور مقروحات سے بچیں گے نماز نماز اللہ تعالیٰ کی شروع دی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہم جتنا نماز کے فرائض واجبات اور سنتوں کو اچھی طرح دا کرنے کا احتمام کریں گے ہماری نماز اتنی ہی اچھی ہوتی چلی جائے گی آگے ہیں نماز کی سنتیں نماز کی سنتیں وہ عمال جو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کا درجہ فرض اور واجب سے کم ہے انہیں نماز کی سنتیں کہتے ہیں نماز میں کل اکیس سنتیں ہیں اگر نماز کی کوئی سنت رہ جائے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ سیدہ سعود واجب ہوتا ہے البتہ جان بھٹ کے سنت چھوڑنا گناہ ہے گناہ ہے اس سواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے نماز کی چاند اہم سنتیں درزیل ہیں نماز تقبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا نماز سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھنا بچیں سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھیں یاد رکھنے کی باز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں ساتھ ازا پر سیدھا کرو پشانی اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اپنی ناک کی طرف اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پہوں کے کنارے نمبر تین سنہ یعنی سبحانہ کلہ ہمہ پڑھنا نمبر چار فرد نماز کی تیسری اور چوتھی رکھت میں سور فاتحہ پڑھنا نمبر پانچ سور فاتحہ کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہنا نمبر چھے رکو اور سردے میں تین تین مرتبہ تسبیح پڑھنا نمبر ساتھ اس طرح رکو کرنا کہ سار اور کمر دونوں برابر ہو جائیں اور ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو مدبوطی سے پکڑنا بچیں اس طرح رکو کریں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں اور گھٹنوں پر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں سردے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک اور پھر پشانی رکھنا اٹھتے وقت پہلے پشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھانا جلسے اور قدے میں الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کی اس طرح کھڑا رکھنا تاکہ اس کی انگلیوں کے سیرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا بچیاں جلسے اور قدے میں اس طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائے طرف بیٹھیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کے سیرے گھٹنوں کے قریب ہوں نمبر دس قدہ اہین میں تشہد کے بعد درود اور دعا پڑنا نمبر جارہ پہلے دائیں طرف پھر بائے طرف سلام پھیڑنا